موسیقی اسلام علیکم فائلٹی ٹائمی درو باب میں خوش آمدین خزار اوٹ میں جہاں بچڑ کا موسم ہے وہیں فیصلہ باز سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے اپنے گلستان میں ایسے خوبصورت پھول سجائے ہیں جنہیں دیکھتے ہی تازگی کا احساس پیدا ہوتا ہے ہم اس وقت اس فارم ہاؤس میں موجود ہیں آج آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر کون کون سی اقسام کے بہت ہی پیارے پیارے پھول ہیں آئیے دیکھتے ہیں خود بھی اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں پھولوں کی محبت میں گرویتہ فیصلہ باد کے وحید خالق رامے خزار اوٹ کو بھی بہار کیے ہوئے ہیں جھاڑے کے موسم میں چمکتی دوپ میں کھلے رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ کر تازگی کا احساس پیدا ہوتا ہے جی تو ہمارے سب وحید خالق رامے موجود ہیں جنہوں نے اپنے فارم ہاؤس پر بہت ہی خوبصورت پھول سجائے ہیں جیسا کہ ہمیں آپ کو پھول دکھائے بھی ہیں ابھی ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ شوک کیسے پیدا ہوا اسلام علیکم ورسلام کیسے ہیں آپ جی ربا میں بالکل ٹھیک اللہ کا شکر ہے خود ہی پیارا گلستان اتنے پیارے پھول مطلب ایک الگ ہی دلکش سا نظارہ پیش کر رہے ہیں اس پچڑ کے موسم میں تو کیسے یہ شوک کا دو دیکھیں ایک تو پچڑ کی پہلے بات کریں کہ اس کو کہتے ہیں اداسی کا موسم دسمبر اس میں شاعروں نے بڑی ایک اداسی والی شاعری کی لیکن آپ دیکھیں کہ اس جگہ پر آ کر اتنے خوبصورت یہ پھول ہیں کہ آپ کو اداسی کا حساس نہیں بلکہ خوبصورتی کا اور آپ کو فریشنس کا حساس ہوتا ہے جی بلکل یہاں پر آ کر بلکل بھی مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ موسم خزاں ہیں بلکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہار آگئی ہے ہر طرف پیارے پیارے سے پھول ہیں رنگ برنگے سے نکھرے نکھرے سے پھول نظر آگے تو بہت اچھا فیلسہ ہو رہا ہے تو یہی میں جانا جانا ہوں یہ شوک آپ کے اندر پیدا کیسے ہو یہ ایکچلی میری پیشن ہے اور مجھے فیملی کی طرف سے انہیریٹیڈ ہے کہ ہم ایک زمیدار فیملی سے تعلو رکھتے تھے تو ہمارے کھلے بڑے گھروں میں ماشاءاللہ یہ ایک باقت صبر پہلے ہی تھا تو اس فا مہوس کے اوپر آ ہم نے اپنا وہ سارا اس شوک کی تسکین کی ہے اور اس کے اوپر ہم نے بڑے رنگا رنگا سال خیزان کے اندر بہت خوبصورت میری گولڈ، کریس اندھیمم جسے ہم گلے دودی کہتے ہیں دہ پرنس آف ونٹر فلاور پھر روزیز ہیں پھر اس کے اوپر وائٹ ٹیزی ہیں پھر اس کے اوپر جربرز لگے ہوئے ہیں جو اس سیزن کے اویلیبل فلاورز ہیں وہ سبی کے سبی اس وقت یہاں پر اپنی خوبصورتی بکھیر رہے ہیں اپنے رنگوں کا ایک حسین امتزاج ہے چار کلرز کے اوپر انکا میری گولڈ ہے جس کے بڑا ہی مانیوڑ سا ڈیفرنس ہوتا ہے ییلو اورنج اور آپ اس میں تو یہ بڑے ڈیفرنس کلرز کے اوپر ہے جو دیکھنا والا ہے جب شہر بہر سے لوگ آتے ہیں فیملیز آتی ہیں تو وہ بڑا ہی خوش ہوتے ہیں ہمارا جو فیس بک پیج ہے رامے فامو سپاوز کے اوپر باقاعدہ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں کیونکہ بہت سرے سینکڑو اور فرائیڈیز جو ہیں وہ لوگوں کی بہت زیادہ تعداد جہاں پر آتی گیا ہے ہم ان کو چائے کیوہ اور گولڈنگ سپاہر بھی سیف کرتے ہیں اور لوگ آکن پھولوں کو دیکھ کے حیران آ جاتے ہیں کیونکہ یہ جہاں کی اوپر اس وقت اتنے زیادہ خوبصورت کلرز کے پھول لگو ہیں ورنہ پی ایچے کو چاہیے یہ کام پی ایچے کا ایکچولی کو شہر کے لوگوں کو خوبصورت پھول لگائے اور یہاں پہ لوگ ہمارا ایک مقصد بھی یہی ہے کہ بچوں کو اور خاص طور پر جو نئی جنریشن ہے اس کے اندر ہم فلاورز کا پلانٹیشن کا اور گرینری کا اویر ان کو کریں ان کے اندر یہ شعور اجاگر کریں تاکہ بچے جو ہیں وہ کال آنے والے کال میں پاکستان جو ہے کلین اور گرین ہو اور اسی کے ذریعے ہماری جو فیصلہ بات جو کہ سنتی شہر ہے جہاں پہ علودگی کا تناسب زیادہ ہے تو یقینہ یہ ہمارا میسیج جاتا ہے بلکہ ہم اگر کوئی آکے پلانٹس کو لینے کے لیے بھی کہتا ہے تو ہم اس کو پلانٹس سوفے میں بھی دیتے ہیں کیونکہ یہ میسیج جو ہے شہر کے لوگوں میں جاتا ہے اور اس کے ذریعے آپ دیکھیں کہ شہر کے لوگوں میں بڑی پانسٹیف چینج آئی ہے اب لوگ ایک دوسرے کے گھر مٹھائیاں دینے کی بجائے فلاورز لے کر جاتے ہیں لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر بھول اور لوگوں نے گرینری لگانا شروع کر دی گیا اور میرا میسیج ہے کہ جن لوگوں نے گھر چھوٹے بھی ہیں وہ چھوٹا سین ہے وہاں پہ تین چار گملے وغیرہ راکے اس کے اندر وہ گرین پلانٹس لگائے ہیں جی تو رامی صاحب آپ کی یہ بہت اچھی کاوش ہے کہ مطلب آپ ایک علودگی والے محول میں لوگوں کو ایک بہت اچھا صاف سترا سا محول فرام کریں کہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پر آئیں ان خوبصورت گلدستوں سے لطف اندوز ان پولوں کے ساتھ جی بہلائیں ہر طرح کے پول خاص ہو پول ان سے پیال کرنے کو بہت دل کرتا ہے کہ ہر بندی کو پول پسند ہوتا ہے جہاں تک میرا خیال ہے تو ابھی ہم آپ کا گارڈن پر وزیٹ کریں گے آپ کے ساتھ تو دیکھتے ہیں کہ آپ نے کون کون سا پول لگائے ہیں آئے پھر ادھر چھوٹے ہیں پولوں کے حوالے سے شاعروں نے بھی بہت اچھی چی شاعری کی ہے تو اگر آپ کے ذن میں کوئی شعر آ رہا ہے تو وہ آپ ہمیں بھی سناتے ہیں تم یقیناً وہی رہتی ہو جہاں سے یہ پھول خوشبول آتے ہیں واؤ بہت اچھا شعر کا ہے اور تینکیو سو مچ کہ آپ نے میرے اور پھولوں کے ساتھ ایک ساتھ جو ہے وہ اتنا خوبصورت سا شعر کا ہے اس پارم ہاؤس پر موس میں خزان کا شہنشاہ گلے داؤدی گلاب میری گولڈ وائٹ ڈیزی چیفری اور بودہ فلاور سمیت مختلف اقسام کے پھولوں کی بہار ہے زرد سرک سفید اور نرنجی رنگ کے پھولوں کی کوسکزا دیکھنے والوں پر سہر تاری کر دیتی ہے یہ تو آپ نے خوبصورت بگیچے کے دلکش نظارے تو دیکھ لیے ہیں امید کرتے ہیں آج ہی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ